اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا بھائی منگل کا دن ہے موسم ابھی بھی ہرکی ہرکی سنو ہو رہی ہے ہم آسیا کی چڑیوں کا کھانا ڈال دیتے ہیں ہرکی سنو مجھے بولا تھا کہ صبح جانے سے پہلے پلیس چڑیوں کا کھانا ڈال دینا ہم تو ہم وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم نے کام کے لیے نکلیں گے بہار کا موسم ابھی بھی چڑیوں کا کھانا آگیا یہاں پہ ہے چڑیوں کا کھانا آگیا یہاں پہ ہے چڑیوں کا کھانا آگیا یہ بتا نہیں کون لوگ کام کرنے آئے میں یہاں پہ سردی ابھی بھی ہے برف ہوگی ہے اور کیا کریں کیا کریں یا کیا کریں جاننا تو پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے اچھا جی تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں ابھی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو آپ لوگوں کے کممنٹس اور آپ لوگوں کے سوالات آنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ بھی میں آج کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو ابھی تو نکلتے ہیں کام کے لئے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے سیلوں میں پہنچ کے آج سیلوں میں ویڈیو بنایں گے انشاءاللہ تو چلیں چلیں اچھا بھائی تو سارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے کچھ سوالات جو میرے پاس آنا شروع ہو گئے سب سے پہلے مجھ سے کسی بھائی نے پوچھا کہ یہ تو بہت ساری بار میں بتا چکا ہوں ہاں بھائی میں سپاؤسیزہ پہ گیا ہوں دوسرا کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو اکومیڈیشن ہوتی ہے یہ کب بک کرانی ہوگی تو اکومیڈیشن آپ نے یہاں فنلینڈ میں امیگریشن سے پہلے پہلے کبھی بھی کرا لیں جب آپ امیگریشن کے اوپر پاس آئیں تو آپ کے پاس وہ لیٹر ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس ایڈریس ہو کہ آپ کہاں جائیں گے یہاں سے کدھر کس ڈیسٹینیشن پہ آپ جائیں گے تو فنلینڈ پہنچنے سے پہلے کرانی ہے اپنے ابودابی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں پہ انٹرویو میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پوسی جاتی تو انٹرویو دینے کے بعد یا ڈیسیجن آنے کے بعد آپ کروا لیں تو وہ زیادہ بیٹر آئے گا اچھا تیسرہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر فنلینڈ میں جوب نہیں مل رہی ہے تو کیا جو بندہ ہے وہ اپنے شہنجن ویزا ہے تو کسی اور یورپین کنٹری میں جا کے وہ اپنے جوب کر سکتے ہیں تو دیکھیں شہنجن ویزا پہ آپ کسی اور یورپین کنٹری میں جا کے 90 ڈیس تک سٹے کر سکتے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ جوب کرنے کے لیے آپ کو پھر اس کنٹری کا ہی ویزا لینا پڑھے گا آپ فنلینڈ کی ویزا کے اوپر وہاں پہ جوب یا کہاں پڑھ وغیر نہیں چکتے اگر آپ کچھ کریں تو وہ آپ کے اوپر ہیں بٹ اس ویزا کے اوپر آپ صرف 90 دن کا وہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں 90 دن میں آپ گھوم سکتے ہیں کوئی کام ہو وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اس کے بعد آپ کو واپس اسی کنٹری میں آنا ہوگا جس میں آپ کا انیشل ویزا دیا ہوگا تو آپ نے فنلینڈ میں آنا ہی ہے واپس آپ جوب نہیں کر سکتے ہیں آپ کوئی سٹڈی ویزا جوب کرنے کے لیے آپ وہاں 90 دن میں آپ وہاں جائیں آپ جوب ڈھونے اپنے لیے جوب ڈھون کے آپ ان کو بتا دیں کہ میں فنلینڈ میں ہوں تو میں یہاں کا ویزا پلائے کر دوں گا اور پھر وہاں پہ آپ نیا ویزا ڈالیں جرمنی فار ایسیمبل جرمنی میں تو آپ اس لیٹر کو دکھا دیں کہ مجھے ہی اس کمپنی میں جوب مل گئی اور میں جوب ویزا پہانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسی ویزا کے اوپر آپ فنلینڈ جرمنی چلے جو اور وہاں جا کے کام سٹارٹ کر دیں ایسا نہیں ہوتا ایک کسی بھائی نے مجھے نام بھول جاتا تو میں نام یاد نہیں آتے مجھے آپ اپنے سوال سن کے خود ہی دیکھ لیا کریں کہ آپ لوگوں کے سوال کا جواب اس میں ہے یا نہیں ہے تو مجھے کسی نے پوچھا کہ فنلینڈ پاکستان میں بیٹھ کے فنلینڈ کا اکاونٹ یا انڈیا میں بیٹھ کے فنلینڈ کا اکاونٹ نہیں مل سکتا اس کے لیے آپ کو ایک فنلینڈ کا نمبر شاہی ہوتا ہے فون نمبر فنش نمبر کے ثروہ ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ سعودی وغیرہ کا لائسنس سب کچھ یہ چیز آپ کو اکاونٹ ملنے میں ہیلپ نہیں کرتی ہے اس کے لیے آپ کو اتنا ہی ٹائم لے جتنا آپ کا پریویس سال ڈیڑھ سال لگ رہے لوگوں کو جو آج تک آج کل تو اتنا ہی شاہد آپ کو بھی لگے گا اب یہاں پہ آخری سوال کا جواب پھر اس کے بعد میں جاؤں گا کام پہ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ سب کو ہی پتہ ہے اب تو آپ کو پتہ چل گیا پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرویو ہوتا ہے جب ایم بیسی کا فوراں پتہ نہیں چلتا کہ آپ انٹرویو پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے ہیں اس میں ایک سی ڈیڑھ مہینہ لگتا ہے تو یہ چیز آپ کو جہن میں لکھنی پڑے گی ایسا نہیں کہ آپ انٹرویو دینے گا اور انٹرویو میں آپ کو کسی نے بتا دیا آپ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے یا آپ جا رہے یا نہیں جا رہے ایسا نہیں ہوتا آپ کو ویٹ کرنا ہے اچھا تو اب اور بھی ہیں سوال بٹ وہ میں تھوڑی دیر بعد دوتا ہوں کیونکہ میں کام پہ ہوں اور کام چل رہا ہے الحمدللہ تو چلتا ہی رہے لگا شکر ہے چلتا رہے پھر آج مجھے مٹھائی لینی تھی وہ تلہ موتی چھوڑ کے لیٹو لائیا تھا میں کل گیا تھا بٹ وہ دکان خراب بند تھی تو میں نے سوچا کہ آج جاتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں کچھ مٹھائی بگرہ کی دکان کھلی ہوگی تو مٹھائی کھانے کا دل کرتا دیکھتے ہیں وہ انڈین ایک اسٹور ہے اس میں جا اس میں گیا تھا تلہ وہاں چلتے ہیں ابھی میں بھی دیکھتا ہوں کچھ مل جائے اچھی مٹھائی بٹھائی یہ ہے بھائی یہ انڈین ایشین اسٹور ہے یہاں پہ بڑے ملے ملے دار چیزیں مل جاتی ہیں ویسے تو لپوارا میں تین چار ہیں سن مارکٹ ہے میرو ہے تاج محل ہے ایک دنیا ہے اور ایک یہ کرالی ہے تو یہاں سے آپ کو ساری ایشین ٹائپ کی چیزیں مل جائیں گی اگر کھانی ہوتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ساری انڈین چیزیں ہیں ساری چھولے بٹورے بھی ہیں چھولے بٹورے حلدی رام کے اور اس طرح کی ڈشیز ہیں اٹلی وغیرہ یہ مکنی کیا ہے مجھے نام بھی نہیں پتہ بٹی ہے سب یہاں پر ہیں ڈابر وغیرہ کی بھی چیزیں ہیں یہ ساری تو بھائی میں نے لئے ہیں گلاب جامن اور تھوڑی برفی وہ موتی چور کے لڈو ختم ہو گئے تھے ان کے پاس تو گلاب جامن بہت مزیدار ہے اور برفی بھی مزیدار لگ رہی ہے یہ ایک چار سو گرام جو ہے ساڑھے چار یورو چار سو گرام کی وہ اچھا بھائی تو ہم آ گئے گھر پہ اور میں کچھ حوالات کے جوابات دے جاتا ہوں سب سے پہلے کسی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا یہ ترکو اور لپرانتا کے بارے میں پوچھا تھا میں ایسے بتا دوں کہ کسی اور بھی سٹی میں کسی بھی سٹی میں اگر ایسے سٹی میں ہر سٹی میں اپنا اپنا ایک ہاؤزنگ ہوتا ہے جیسے ہیلسنگ کی والے کو ہواس کہتے ہیں ایسے کسی اور کو تو میرے خواہد میں سینے یوکی میں سواستا شاید سینے یوکی میں سواستا شاید سواستا اور ترکو میں تواس نہیں وہ تامپرے میں تواس ہے تامپرے میں تواس ہے اس طرح سے ہی ریلیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹ ہاؤزنگ آپ گوگل کے اوپر اسٹوڈنٹ ہاؤزنگ اور اس اسپیسیفک سٹی کا نام ڈالے تو وہاں پہ اس کی اپنے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک اوفیشل ویب سائٹ ہوتی ہے وہ مسیر تو مجھے گی اس کے طور پر اوپر میں ساتھ سکتے ہیں اپنے ہاؤزنگ بک کاری کریں یونیورسٹری طرف سے اپنے ہاؤزنگ پڑھیں دوسری چیز رومانیا ایسا رہے گا بھئی رومانیا ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے بیس لاک کی تو پاپولیشن ہے انیس انیس ملین کس کو کہتے ہیں ٹین ملین دس لاکھ ون ملین دس لاکھ انیس ملین کی پاپولیشن ہے یعنی کروڑ نہیں کروڑ نہیں فنلینڈ کی پاپولیشن 55 ملین ہے نا 55 ملین ہے 5.5 ملین ہے 5.5 ملین ہے فنلینڈ سے زیادہ فنلینڈ کی 5.5 ملین ہے رومانیا کی 19.5 ملین ہے تو تقریباً دو کروڑ کی آبادی ہے رومانیا کی چھوٹا ہی کنٹری بڑی کنٹری نہیں ہے ظاہری بات ہے آبادی زیادہ ہوگی تو اپورچنٹیز زیادہ ہوگی یہ میرا ماننا فنلینڈ میں آنے کے بعد سے میرا ماننا یہ ہے کہ آبادی اگر زیادہ ہے تو آپ کو یقین کریں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چیز ہر ایک چیز ایسر ہوتی ہے میں ڈسکرپس câنم ساتوں کی ویب سائٹ ڈال دوں گا یہاں پر بھی لکھی آ رہی ہوگا آپ دیکھ لیں یہ ویب سائٹ کو سرچ کریں آپ ایک اتھانک ویب سائٹ ایک اچھی ویب سائٹ ہے اور اس کے ترون بہت سارے مطلب یہ کوئی سکیم یا کوئی اس طرح کی ویب سائٹ نہیں ہے ایک ایک ویب سائٹ is ایک ویب سائٹ میں سے ایک ہے جو اکسر ویب سائٹ پر اپنی رینت وغیرہ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ اچھے آپ کو authentic لوگ ملیں گے تو ساتھ تو ایک اچھی ویب سائٹ ہے دوسری چیز کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی وائف تو سنیوکی میں پڑھتی ہے تو آپ ہواس کے اپارٹمنٹ میں کیسے رہتے ہیں تو گوڈ کوسٹن کیونکہ میرا بھائی ہواس کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے چلاک لوگیں پتہ سے دگے آپ کو تلہ آلتو یونیورسٹی میں ہے اور تلہ نے ہواس کا فیملی اپارٹمنٹ لیاوا ہے تو ہم تلہ کے ساتھ رہتے ہیں تلہ ہمارا پختوڑ پختوڑ دکھتوڑ 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 ہے پختون ہے تلہ آسیا و غزر نے دنا تو اس لئے ہم یہاں پہ ہواس میں ہیلسنگ کی میرے پاتے ہیں اور ایک اور بھائی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا پوچھا تھا ایک منٹ میں دیکھ کے آتا ہوں فینش لینگویج کہاں سے سیکھی جائے بھائی سب سے اچھا طریقہ کیونکہ مجھے جہاں تک شاہد پتا ہے تو یہ پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں ایسی کوئی انسٹیٹوٹ نہیں ہے جو فینش لینگویج سکھاتے ہوں میں تو نہیں جانتا اگر آپ ہو گئے ہوں تو ایک الگ چیز ہے تو سب سے بہترین طریقہ فینش سیکھنے کے لیے آپ کے پاس یوٹیوب پہ بگنر لیویل سے سٹارٹ کریں بلکل بگنر لیویل سے اور بہت اچھی اچھی ویڈیوز موجود ہیں پورے پورے کورسز موجود ہیں آپ وہ لیں اور طریقے سے اپنا ٹائم نکالیں اگر آپ کے یہاں آنے میں پانچ سے چھ مہینے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھی خاصی لینگویج سیکھ سکتے ہیں چھ سات مہینے اگر آپ کے ہیں کرتا کوئی نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے بڑ آپ کریں تو اگر دل لگا کے کریں تو بالکل سیکھ سکتے ہیں اس کو اس کے حساب سے سیکھے گا بگنر سے سٹارٹ کیجئے گا ایسا نہیں کہ آگے چلے جائیں مگنر سے سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ سٹیز جائیں گے کیا ہے یہ مطلب پکڑ میں جادو دے تو خیر آج کی سوالات میں نے سب کے دے دیا ہوں اللہ نہ کرے کوئی سوال مس کیا ہو بڑ اگر کر دیا ہے تو معذرت دوبارہ سے نیکس ویڈیو میں پوچھ لینا اسے انشاءاللہ میں اس میں جواب دے دوں گا باگی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت بہت میں تو گھر آگیا ہوں میں سوں گا کیونکہ صبح ہوتنا ہے اور کام پہ جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میرے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا اللہ آپ لوگوں کی بھی بریشانیوں کو دور کرے انشاءاللہ اور جو جو بھائی فنلین آنا چاہ رہے ہیں وہ ساتھ خیریت کے پہنچ جائیں اللہ ان کے لئے بھی اچھا کرے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں رات کو چھوالو نہیں لگاتے آسیا پتا ہے تو میں میں نے ہی چھوالا تا رات کو چھوالا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے بناو پلیز چھوٹے بن رہی ہے تلہ وہ گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو جاڑو لگانے سے چھوڑے دے آپ تو خیر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور ایسی سپورٹ کرتے رہے بھائی کو تینکیو سو مچ اللہ حافظ